دارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اس برفانی علاقے اس طوفان میں یہاں قدرت کی طرف سے بھی کوئی فیصلٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے کو پیدا نہیں ہے ایک لیڈیز ڈاکٹر ہے یہاں ہزار کئی سالوں سے تنکھا اس پوسٹ میں کھاتی ہے ہم لوگوں نے کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھا ہے ہمارے گاؤں کی دو تین گاؤں کی لیڈیز کو بھی بڑھو گام سنٹر جانا پڑتا ہے یا داور گریز جاتے ہیں وہاں بولتے ہیں تمہیں لیڈیز پوسٹ ہے وہاں ڈاکٹر ہے وہ کہاں ہے اس کی شکل بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں بانڈی پور سے ہیں یا کہاں سے کشمیری دو ڈاکٹر ہیں جون جولائی میں جب بہار ہوتا ہے رات ایک دن کے لیے یہاں آ کر وہ بھی گیپ ہوتے ہیں اس وقت ہمارے یہاں گاؤں میں دو تین پیشنٹ ہیں ایسی کنڈیشن میں ہیں دس منٹ بھی ان کو آکسیجن کے بغیر پاس ہونے والا پاس ہونے والا نہیں ہے اگر ہم بیٹری دیکھیں بیٹری نہیں ہی ہمارے پاس ہم جنڈریٹر مانتے ہیں جنڈریٹر نہیں ہے سیلنڈر مانتے ہیں سیلنڈر نہیں ہے سیلنڈرز کہاں سے جائیں گے وہ کھول کر لگانے کو ڈاکٹر نہیں ہے کیا ریت ہم کیا ہے جس طرح یہاں بارک پڑتا ہے اسی بارک کی طرح سنٹر گولمنٹ دیتی ہے بولنے کو بہت کچھ اعلان ہوتے وہ کہا جاتا ہے وہ کون کھاتا ہے اس ڈاکٹر سے بیومو صاحب پوچھے کہ وہ سالوں سے طرح داور میں بیٹھ کر کھاتی ہے یہاں کی لیڈی پیشنٹ کہا جائیں گے یہاں کے یہ پیشنٹ کہا جائیں گے اس وقت سیریس پیشنٹ ہے کسی گاؤں کا ہے بڑا ہے سترہ ستی سال کا بڑا ہے اس کو اکسیجن دینا اکسیجن کے بغیر ٹائم نہیں ہم کہاں لے جائیں گھٹا کر ہمارے پاس کوئی چاپر نہیں ہے گوڑا نہیں ہے تو کوئی جائش نہیں چاپر کہاں سے جائیں گوڑ میں نے دیا بہت کچھ ہے زمینی سطح پر کچھ نہیں ہے ایل 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 بہت کچھ ہوتے ہیں کاغذی گوڑے دوڑاتے ہیں جیسے کہ ہم جہاز دوڑاتے ہیں لیکن یہاں نیچے زمین سے کچھ نہیں آتا ہے نہ لیڈی ڈاکٹر کہیں نہ وہ کشمیری ڈاکٹر کہیں نہ کچھ سرپ لکھا لکھا ہے یہ بگلندر سنٹر نہیں ہے ہم ڈی سی صاحب اور بی ایمو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو سب سنٹر اس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر چھوٹا موٹا ڈاکٹر جو انجیکشن کے لیے ہمیں دستیاب رکھی ہمارے پاس ہمارے گاؤں میں دو پیشنٹ ہیں ان پیشنٹوں کو انجیکشن لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سیودہ نہیں ہے ہمارے پاس دو کمپورٹر جو ڈاکٹر تھے ایک لیڈیز تھی وہ یہاں سے تنخواہ نکالتی ہے اور وہ دعور گلج یا کہیں اور جا کر منتقل کیا گیا ہے ابھی ہم ڈی سی صاحب اور بی ایمو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے کچھ سیودہیں کریں اور ہمارے کو چھوٹا موٹا ایک ڈاکٹر دستیاب رکھی ہم جو یہ پیشنٹ ہیں تب تک ہم مریں گے تب تک دفر نہیں کریں گے جب تک ہمارے ہومن رائٹس جو رائٹس ہی ہمیں نہیں ملیں گی باقی ہمارا جو گاؤں ہے اس میں جو اینا ریچم کے جو ملازم ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں ہمارے جو پیشنٹ لیڈیز ہیں ان کو کاپی بنانے کے لیے بڑو گام جانا پڑتا ہے اور بڑو گام سے واپس کر دیتے ہیں کہ آپ کو گاؤں میں سنٹر ہے وہاں سے کاپی بنا کر لاؤ سو اسی سنٹر کے انڈر ہیں تو ہم بی ایمو اور سی ایمو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر چھوٹا سا کمپورٹر ہمیں دستیاب رکھیں کیونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں ابھی وہ بلکل سیریس ہیں ان کو اکسیجن کی کمی ہے اور ان کو مشین کی کمی ہے جنرنیٹر جو دستیاب ہیں وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اگر ہمیں یہ رائٹس نہیں ملیں گے تو ہمارا گاؤں میڈیا کے سامنے بار بار آتا رہے گا اور اتجاد کرتا رہے گا میں بی ایم او صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہ جو بڑا اس وقت سیریس ہے اگر یہ مر گیا ہم اس وقت جہاں بگلے در محجد کے سامنے پھول کے اوپر ہیں یہیں اس مہد کو بھی لے کر بیٹھیں گے جلائی اگستہ جب تک نہ یہاں کوئی آکر چھاندی نہیں کرے گا ہم دفنائیں گے نہیں ہم نہیں دفنائیں گے بی ایم او ہائی ایسیل گریز ہائی ایسیل تلیل ہائی ایسیل گریز ہائی